مسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نالش میں دوستو اگر پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا جائے گا تو پورے بھارت میں ہتھیاروں کی کرانتی آ چکی ہے یعنی کہ دوستو اس سے پانچ سال کے اندر ہی بھارت نے ایسی ایسی سفلتائیں حاصل کر لی ہے جو کی واقعی میں بھارت کو آگے چل کے سوپر پاور دیس بنا دیں گی اور دنیا کی چوتھی مہا سکتی بنا ہی چکی ہے چائنا تو چائنا بلکہ امریکہ فرانس برٹین رسیا جیسے دیس بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے آنے والا اس سمائے نشید ہی بھارت کا ہوگا کیونکہ بھارت جس حساب سے اپنے آپ کو تیجی سے آگے بڑھا رہا ہے واقعی میں صرف آپ دس سال رکھئے دس سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ بھارت دنیا کی سب سے تورسینہ کے ساتھ پوری دنیا میں راج کرنے والا ہے کیونکہ دوستو ایک چیز یہاں پہ آپ دیکھ لیئے بھارت اپنے ان ہتھیاروں کا پریچھڑ کر رہا ہے جو کہ واقعی میں فیوچر میں کام آنے والے ہیں جیسے کہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت نے حالی میں اپنے سوٹ یوشی اے وی کا پریچھڑ کیا اور اگر آپ دیکھو تو یہ فیوچر کا ہتھیار لگتا ہے یعنی کہ دوستو اس میں جو ٹیکنولوجی ہے جیسے کہ یہ انمینڈ یوشی اے وی ہونے والا ہے اگر یہ انمینڈ یوشی اے وی ہے تو آگے یہ بہت ہی جیدہ کارگر ثابت ہوگا اور ویسے بھی ابھی یہ جو ٹیکنولوجی ہے یہ ہمارے جیٹ میں بھی لگنا باقی ہے کیونکہ ہمارا جو ایم سی اے مار ٹو فائٹر جیٹ آئے گا اس میں یہ ٹیکنولوجی لگائی جائے گی کہ وہ انمینڈ بھی ہوگا آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ اس یوشی اے وی بھی ایک پرابلم تھی وہ تھی انجن کو لے کے اور یہ پرابلم واقعے میں کافی بڑی تھی کیونکہ یہ انجن بھارت نے ابھی نہیں بنایا لیکن اب یہاں پر اس کی بھی پرابلم بلکل ختم ہو چکی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا جو کاویری پروڈیکٹ تھا وہ دھیرے دھیرے اپنے لاش سٹیج پہ چاہ رہا ہے انڈین گورنمنٹ کے دوارہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب ہمارے پاس وہ کیپیویلٹی ہو چکی ہے کہ ہم اسی کلو نیوٹن تھرشٹ والا انجن بنا سکتے ہیں وہی پر یہ جو کاویری پروڈیکٹ ہے یہ دوہزار چوبیس کے لاش تک ہر حال میں کمپلیٹ کر لیا جائے گا خبر یہ بھی نکل کے آ رہی ہے کہ اب ہمارے سائنٹسٹ ہماری نیوی کے لیے ایک یو سی ایوی بنا کے تیار کرنے والے ہیں اور یہ یو سی ایوی کافی زیادہ اسٹلت ہوگا انمینڈ ہوگا اور واقعی میں فیوچر کی حساب سے اسے بنا کے تیار کیا جائے گا آگے دیکھیں دوستو جو سمیں آئے گا وہ نشی تھی بھارت کا سمیں ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت نے اپنی اگریسکس مسائل کو بھی دنیا کے سامنے رکھ دیا کیٹس ہنٹر جیسی مسائلیں تیار کر رہا ہے فیوچر اسٹک بوم تیار کر رہا ہے جیسے کہ دوستو گورو بوم بھارت نے بنایا یہ لانگ رینج گلائیڈ بوم ہونے والا ہے یعنی کہ دوستو جو بھی ہتھیار بنایا جا رہے ہیں بھارتی سائنٹسٹو دارہ وہ بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ فیوچر کو دیکھتے ہوئے بنایا جا رہا ہے ہمارے ایم سی اے فائٹر جیٹ کو ہی لے لیجیے یہ ایک فیوچر اسٹک فائٹر جیٹ ہونے والا ہے اور اس کا جو مال ٹو ہوگا یہ تو واقعی میں تباہی مچانے والا ہے کیونکہ دوستو وہ جو فائٹر جیٹ پوری دنیا میں ایک الگ ہی طریقے سے بھارت کو پریجنٹ کرے گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو ہاتھیار بنایا جا رہا ہے فیوچر کو دیکھتے ہوئے ان سے کل کا کیا بھارت سپر پاور بن پائے گا یا فی نہیں نیچے اپنی رائے آپ جرور دیجئے گا ویڈیو سمبت کنے سے پہلے پس آپ لو ایک چھوٹی سی پیاری سی ریوشٹ ہے اگر آپ لو ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلائے کے سبسکرائب کو بٹن ہے جائے فڑا وٹ چینل کو لیجئے سبسکرائب اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نرش ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت